اسلام علیکم جی جیسے کہ آپ کو بتا ہے کہ میں نے آپ کے انڈر آمز کے لیے پرائیویٹ ایریاز کے لیے آپ کے نئی ایلبو اور آپ کے یہ جوانٹس جو ہے فنگرز کے ان کے لیے ہاتھوں پاؤں کے لیے ایک سیریز میں نے سٹارٹ کی تھی وائٹننگ کی تو یہ لاسٹ پارٹ ہے اس کا تو اس میں جو میں نے ایک ٹیوب ایڈ کرنی ہے وہ آپ نے فوراں کہنا ہے کہ یہ سٹیرائیڈ ہے اور یہ مطلب نقصان دیتی میری بات سنیں ہر چیز جو ہے وہ اگر ضرورت سے زیادہ استعمال کی جائے تو وہ نقصان دیتی ہے اور ہر چیز کو بنانے کا کوئی نا کوئی میڈکیٹڈ مقصد بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے تو یہ جو میں آپ کو ٹیوب بتانے لگی ہوں جو کہہ ہے کلوبو بیٹ یہ واجہ ٹیوب جو اپنے ریڈ والی لینی ہے ٹھیک ہے یہ مجھے پتہ ہے کہ سٹیرائیڈ ہے لگی نہیں میں آپ کو فیس پر لگانے کے لیے نہیں کہہ رہی آپ نے یہ لینی ہے ایک چمچ اور اس میں ڈالنے ہیں پانچ چمچ آپ نے گلیس لینی جو ہے اس نے آٹومیٹکلی اس کی جو ہے اسٹیرائیڈ جو اس کے اندر ہے اس کو دبا دینا ہے اور اس کی صرف جو وائٹنی کا پرپرس ہے وہ باقی رہ جانے ٹھیک ہے آپ نے کو مکس کر لینا ہے مکس کر کے لگانے کا ٹھیک ہے یہ کہ رات کو دین ٹائم کسی بھی ٹائم آپ نے تھوڑی سی کونٹیٹی لینی ہے بس تھوڑی سی ایک دو مٹر کے برابر اور آپ نے اس ایریا پر لگا دینا ہے وہ ایریا کوئی بھی ہو سکتا ہے آپ کے تھائز ہو سکتی ہیں آپ کے ہاتھ ہو سکتے ہیں آپ کے پ برابر کردن ہو سکتی ہے اور کوئی بھی ایسا ایریا جہاں پہ آپ کو فیل ہو رہا ہے وہ ڈل ہو رہا ہے ڈائکنس سے زیادہ ہو رہا ہے تو آپ یہ اپلائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ ڈیریز کو ڈیوز کرنے پہلے پندرہ دن اپنے لگا تار اس کو ڈیوز کرنا ہے اس کے بعد پھر اپنے ایک دن چھوڑ کر ایک دن اس کو ڈیوز کرنا ہے ایک مینا پیسے لگتار تو ڈیوز کریں گے پھر آپ ہفتے میں اس کو دو بار ڈیوز کیے کریں گے ٹھیک ہے؟